بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسے مطیب حسن اور آپ کے چینل چشمیش ٹیک آج کس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ایمازون ایفلیٹ کے لیے کیسے پروڈکٹ کی ایمجز لی جاتی ہیں کہاں سے ہم ایمجز حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمیں کوپی ریٹ سٹرائک نہ ہے گوگل کی طرف سے کہ ہم ایمازون کی ہی ایمجز کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ کے اوپر لگا سکتے ہیں یا گوگل سے جا کر ہم اس پروڈکٹ کی ایمجز کو سرچ کریں گے کہاں سے ہم لے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو وہ پروڈکٹ نہیں ہے کہ ہم خود اس پروڈکٹ کی ایمجز کو کلک کر سکیں اور اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر سکیں تو آج کس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ کمپلیٹ سٹیچڈی شیئر کی جائے گی کہ کیسے آپ نے ایمازون ایپلیٹ پروڈکٹ کی ایمجز کو یوز کرنا ہے اور ان کو کیسے اپنی ویب سائٹ کے اوپر آپ نے لگانا ہے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو مجھ سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو لازمی آپ نے آن کر دینا ہے آپ کو سٹپ سٹپ گائیڈ کرتا ہوں کہ کیسے ہم نے ایمازون ایپلیٹ پروڈکٹ کی ایمجز اٹھانی ہے اور لگانا ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر سو لیٹس کر سٹارٹ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ انشاءاللہ ویڈیو ایک کمپلیٹ اور لینٹھی ہونے والی ہے اسی ایک ٹاپک کے اوپر کہ کیسے ہم نے ایمجز کو یوز کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمیں گوگل کی طرف سے تو بھائی سیدھی سی بات ہے کوئی بھی کسی قسم کی رسٹرکشن نہ لگے کوئی کوپی ریٹس ٹائک نہ آئے مین چیز ہماری یہی ہوتی ہے اچھا یہاں پر میں ایک پروڈکٹ ہے کافی زیادہ سب سے پہلے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنی نشک رلیٹیڈ اس پروڈکٹ کو فائنڈ کر لینے جو پروڈکٹ آپ اپنے آرٹیکل کے اندر ایڈ کر رہے ہو یہاں پر ایک مسٹیک اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ کا آرٹیکل کے اندر جو پروڈکٹ ہے وہ کسی اور کمپنی کی ہے یا کوئی اور ہے ایمج کوئی اور لگا رہے ہوتے ہیں فار ایک سیمپل یہاں پر لیپ ٹوپ کی اگر بات کر لیں آرٹیکل کے اندر میں نے بات کی ہو لینوووہ ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو یا اس طرح کا کوئی بھی موڈل ہو سکتا ہے اس کی میں نے بات کی ہو اپنے آرٹیکل کے اندر بٹ میں جو ایمج لگا رہا ہوں وہ نیچے والے کی لگا رہا ہوں ویوو بک کی لگا رہا ہوں ایچ پی کی لگا رہا ہوں ڈیل کی لگا رہا ہوں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ وہی پروڈکٹ لگانی ہے ایمج لگانی ہے جو آپ کی ایز ایٹس پروڈکٹ آپ جس کے بارے میں بتا رہے ہو اپنے آرٹیکل کے اندر تو اس کو سچ کر لینا ہے گوگل کے اوپر کہ بھائی کون سی یہ میری ایمج ہے میرے پاس لینوو کا ایک لیپٹوپ آ چکا ہے تو اس کو ہی میں نے ایمج لگانی ہے جی اپنے آرٹیکل کے اندر کیسے لوں یہاں سے کیسے ڈاؤنلوڈ کروں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ بھائی کچھ نہیں کرنا آپ نے اس کا نیم یہاں سے کوپی کرنا ہے جتنا بھی نیم ہے یہ جو بھی ہے اس کی 11th جنریشن ہے ٹھیک ہوگیا 11th جنریشن کی ہم ایمج کو یہاں سے ہی اتنا کوپی کرتے ہیں کوپی کرنے کے بعد گوگل پہ آتے ہیں اور یہاں پر آ کر ہم نے پیسٹ کر دینا اتنی اور سمپل انٹرپریس کر دینا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ایمجز کے اوپر کلک کرنے کلک کرنے کے بعد ابھی دیکھیں کہ میرے پاس وہی لیپٹوپ آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں جو کہ سیم ہمیں ایمازون دکھا رہا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں ایمازون نے بھی ہمیں یہی دکھایا اور یہاں پر گوگل بھی ہمیں یہی دکھا رہا ہے اب یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے کافی زیادہ ویب سیٹس آ رہی ہیں جس میں شاپنگ بیک ڈاٹ پی کے ہے ایمازون ڈاٹ کوم ہے اس کے بعد یہاں پر ایمازون کی ہی آ رہی ہیں ایمجز بغیرہ یہ دیکھ سکتے ہیں تمام ایمجز ایمازون سے آ رہی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سیمپل یہاں سے کوئی ایمج کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ایز ایز نہیں یوز کر سکتے اس کے لئے ایک ٹرک ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے فار ایمز ایمپل یہ والی ایک ایمج ہے جی میں اس کو کر لیتا ہوں سیو ایمجز کے اوپر کلک کرتا ہوں جی اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں میں نے یہاں پر لکھا جی لینووو لیپ ٹوپ ڈاٹ پی این جی اس کو بعد میں میں نے کیا سیو اور شو ان فولڈر کے اوپر کلک کر لیتے ہیں آئی تینک یہ ڈیکسٹوپ کے اوپر ہوگی ہے ڈاؤنلوڈ اب یہاں پر سٹارٹ ہوتی ہے اصل گیم جو کہ ہم نے کرنی ہوتی ہے اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک ویب سیٹ ہے جس کا نام ہے جی ریموو ڈاٹ بی جی آپ نے یہ ویب سیٹ سرچ کر لینی ہے آپ جیسے یہ ویب سیٹ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے میں ابھی اوپن کر لیتا ہوں یہ ویب سیٹ آجائے گی اس طرح کہ اس کا انٹرفیس آجائے گا اپلوڈ ایمج کی اوپر آپ نے کلک کرنے ہے کلک کرنے کے بعد ابھی جہاں پر اپنی ایمج کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوگا وہ ایمج یہاں سے آپ نے سرچ کر لینی ہے یہاں پر جی میں سرچ کر لیتا ہوں لینوگو لیپ ٹاپ اور اوپن کر لیتا ہوں یہاں پر اب میرے پاس یہ لینوگو لیپ ٹاپ کی ایمج آ چکی ہے اب اس کا کیا گیا ہے کہ میں نے بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ ریموو کر لی ہے آپ نے سب سے پہلے اپنی جو بھی پروڈیکٹ ہے اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہ ایمج آپ کی ڈاؤنلوڈ ہوگی پی این جی کے اندر اور اس کا بیک گراؤنڈ اب ریموو ہو چکا ہے ابھی بھی ہم نے یہاں پر اس کو ایزٹیز نہیں یوز کرنا اس کے لیے اگین ہم نے جانا ہے کینوڈ کے اوپر جتنی زیادہ سٹرگل کرو گے جتنی زیادہ محنت کرو گے اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی ویب سیٹ کے اوپر کسی قسم کا کاپیرٹ سٹرائک نہ آئے جو میں کام کرتا ہوں میں تو وہی آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں بکہ آپ خود ٹرائی کر سکتے ہو اچھا یہاں پر آنا ہے اپنے کینوڈ کے اندر کینوڈ کے اندر آنے کے بعد آپ نے سرچ کے اندر جانا ہے اور یہاں پر آپ نے سرچ کر لینا جی لیپ ٹوپ اور یہ میں سرچ کر رہا ہوں جی لیپ ٹوپ کے بارے میں اچھا لیپ ٹوپ کے بارے میں اب یہاں پر ہزاروں ٹیمپلیٹس آ جائیں گی یہ دیکھ ستے ہیں کتنی زیادہ ٹیمپلیٹس آ رہی ہیں یہاں سے جو ٹیمپلیٹ کا سائز ہم نے پکڑنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سا آپ کا سائز ہونا چاہیے جی فار ایکزمپل اور یہ والی میں نے ایک ٹیمپلیٹ پکڑ لی کسٹمائز اس ٹیمپلیٹ کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں چاہیے ابھی آپ چیک کریں کہ یہاں پر یہ ٹیمپلیٹ اوپن ہو چکی ہے سب سے پہلے تو یہ والی ایمج ہم نے یہاں سے ڈیلیٹ کر دینی ہے ڈیلیٹ کرنے کے بعد ہم نے کینوہ کے اوپر اپلوڈس کے اوپر کلک کرنا ہے جو کہ ہمیں لیف سائیڈ پر آپشن ملتا ہے اپلوڈ فائل کے اوپر ہم کلک کریں گے ابھی جو پروڈکٹ ہم نے جس کا بیگرانڈ ریموف کیا تھا اس پروڈکٹ ہم نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے اور سمپلی یہاں پر ایڈ ہو جائے گی وہ پروڈکٹ اور اس کا بعد میں میں آپ کو اس کا کمال دکھاتا ہوں یہ پروڈکٹ آ چکی ہے یہاں پر اب اس کو تھوڑا سا سائز کو میں کر لیتا ہوں اور یہ آ چکا ہے جس کا سائز اور اس کو ہم کچھ اس طرح اگر روٹیٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ورنہ یہ بلکل اس طرح ہی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پروڈکٹ آ چکی ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے اس کا نیم لکھنا ہے اب نیم کیا تھا جی ہمارے امازون کے اوپر آتے ہیں اور یہاں پر سمپل سچ کر لی نووو لیپٹوپ یہ میں نے کر لیا جی یہاں پر نیم کو پیسٹ اور اس کا سارا ہے کہ سارا نیم آپ نے نہیں دینا آپ نے جسٹ یہ دینا ہے لینووو ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو نیو ایسٹ آئی پیڈ اور آئی ڈی اپیڈ سوری اور یہاں پر ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کے اندر ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری کر دینا ہے جو آپ کا ائر کرنٹ شہرہ ہوگا وہ آپ نے کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سی اس طرح ایڈجسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کے سائز کو بھی یہاں سے انکریز کر سکتے ہیں یہ آپ کی ریڈی ہو چکی ہے ایک ایمج اور اس کے اندر اگر آپ کوئی بھی آپ کے پاس کسی قسم کا لوگو ہے آپ کی ویب سائٹ کے لیٹڈ آپ وہ بھی اس کو کورنر کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ نے کوئی ایک ٹیمپلیٹ پکڑنی ہے اور اس کے اندر آپ نے ایمجز وان بائی وان لگانی ہے ویسے آپ نے یہ والی بیوکوفی نہیں کرنی کہ آپ ایمازون پہ جاؤ گے اور وہاں پر جا کر پروڈک کو ڈاؤنلوڈ کر کے یا گوگل پہ جاتے ہو اور وہاں سے پروڈک کو ڈاؤنلوڈ کر کے ایز ایڈیز اٹھاتے ہو اور اپنے آرٹیکل کے اندر اپنی ویب سائٹ کیوں پر اپلوڈ کر دیتے ہو اگر ایسا کام کرو گے تو پھر بھائی آپ کو ہٹ لگے کہ گوگل کی طرف سے سیدھی سی بات ہے اور آپ کی ویب سائٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے اس لیے آپ نے یہ والی ٹیمپلیٹ والا کام لازمی کرنا ہے کینوہ فری ہے آپ کو فری میں تمام چیزیں ملیں گی تو آپ نے اس کے اندر جا کر یہ تمام ورکنگ کر لینی ہے کتنا ٹائم لگا ہے جس دو سے تین منٹ لگیں اور آپ کی ایک ایمج بن چکی ہے پروپر اس طرح آپ نے ایمجز کی پروڈکٹس کو بنانا ہے ایمجز کو بنانا ہے تو ہوپ سو کہ آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ جی کیسے ہم نے ایمازون کی ایمجز کو یوز کرنا ہے پروڈکٹ کی اور کس طرح ہم نے اس کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کرنا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے پھر اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اپنا رکھیں خیال اللہ حافظ